فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ بشا بی بی کو بنی گالا میں رکھا جائے گا یا پھر انہیں اڈیالا جن منتقل کر دیا جائے گا بخاری صاحب اس کیس پر بات کرنے سے پہلے علی امین گرناپور جو کے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے ان نے کہہ کہ اسلامباد میں کوئی بھی بیٹھا ہے نا اسے ہم ٹک کر بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ جالی حکومت ہے جالی منڈیٹ لے کر رہے ہیں اس قسم کے سٹیٹمنٹس وہ تقریباً روز ہی دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے پاکستان میں جالی منڈیٹ ہے وہ صرف ان کا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں کوئی اور چیف الیکشن کی مشین تھا جس نے الیکشن کرایا وہاں نتیجہ کسی اور نے میرے خیال سے ناؤنس کیا تھا اینیوے اس کے اوپر میں زیادہ وقت زیادہ نہیں کرنا چاہتا دو باتیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں ایک تو پرا جس پریس کانفنس کا ہم ذکر کر رہے تھے اس کو اگر آپ انٹرپیٹ کر کے دیکھیں تو اس کا ایک واضح سلوگن ہے این ارو جو خان صاحب ساری زندگی کہتے رہے میں این ارو نہیں لوں گا میں این ارو نہیں لوں گا این ارو لینے والے فلان این ارو لینے والے فلان یہ کیا ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے این ارو جب اس کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیڈر کو باہر لائیں پانچ مائی کو باہر لائیں مائی میں باہر آ جائیں وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کل تک جس جو گالی وہ اپنے مخالفین کو دیتے تھے آج وہ اس گالی کے خود مستحق بنتے جا رہے ہیں جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں میں تو ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ گلہ پھار پھار کے آج شبری فراج صاحب ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب ان کے ساتھ وہ باقی کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس کرو جی ساڑھے ساڑھی ان باس ہوگی یہ ساڑھا بندہ بار لیاو ان سب نے بھی تو این ارو لیا ہے تب ہی تو آج آ کے پریس کانفنس کر رہے ہیں ایک تو یہ بات کرنی بہت ضروری تھی مقدمات کی نویت کے بارے میں بھی بات ہم کر سکتے ہیں کہ مقدمات میں لوپ ہولز تھے جلدبازی میں جو کیے گئے فیصلے وہ ان کے گلے پڑھنے والے ہیں یہ بھی مجھے لگ رہا ہے اور پڑھنے چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مقدمات ٹھیک نہیں تھے جو سائفر کا کیس ہے بلکل ٹھیک تھا جو ایک سو نوے ملین پال کا کیس ہے وہ بلکل ٹھیک ہے فارم فنڈنگ کا کیس ہے بلکل ٹھیک ہے اگر اس کی پروسیکشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو یہ دو نتیجے نکلیں گے یا یہ کیسز ریمانڈ ہو جائیں گے حدالتوں کو کہ پھر سے سنیں اور یا نئے کیسز بن جائیں گے جس طرح نیاب نے دوسرا نوٹس جاری کر دیا ہے تو شکھانہ کیسز یہ پروسیکشن کی غلطی ہے بھی کہ کیوں انہوں نے ٹھیک پروسیکشن نہیں کیا ان کو اس کی سزا بھگتی پڑے گی علی امین گھنڈا سے پڑے گی دیکھیں ایک بات تو ان کو میں بتاتا ہے شاہد تھا ہوں بڑے امانداری سے اور بہت واضح الفاظ میں کہ اگر آپ اسلام آباد میں کسی کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیں گے تو آپ خود بھی اس پشاور میں وزارت اللہ کی کرسی پر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے آپ بھی بات سمجھ گئے ہیں کہ نہیں کوئی بھام ہے ویسے یہ کہا جا رہا تھا مجھے اگدم سے ناٹ کلک این مائنڈ کہ شاید عید کے بعد یہ سی ایم کے پی کے نہ رہیں چلیں وہ تو ایک پارٹی کے اندر کی جو خرابیاں ہیں اس کے پر کسی وقت بات میں بات کریں گے مصوف نے فرمایا یہ کہ جی کہتے ہیں میں گھر سوار ہوں اور طاقت کا مزارہ جو ہے وہ ہارس پاور سے ہوتا ہے ہم نے دیکھی تھی ہارس پاور جب بوتلیں پکڑی گئے بھاگ گئے تھے وہاں سے ٹھیک ہے تو یہ بہادرییاں ہم نے ساری دیکھی ہوئی ہیں یہ اس کے اوپر بھی مزید بات نہ ہی کریں تو ہم بہتر ہیں اب آجان جناب دوسرا جس طرف آپ برکرفتاری سے بڑھنا چاہ رہی ہیں جی بلکل ہم وہ بہت اہم کیس ہے کیوں آخر ویسے میں آپ سے ایز آڈینس اگر پوچھوں کیوں ان کو منتقل نہیں کیا جا رہا جسٹس صاحب نے کہنا تو یہ وکیل کو چاہیے تھا لیکن جسٹس گولستن اورنگزیب کا سوال بلکل ٹھیک ہے عمران خان کو اڈیالہ سے باہر نہیں لاسکتے ان کی جان کو خطر ہے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں نہیں لے کے جا سکتے ان کی جان کو خطر ہے میں آپ کے جواب دیتا ہوں دو باتیں عرض کرنوں پہلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص خاتون یا مرد جو جیل جانے کا شوق رکھتا ہو گھر چھوڑ کے یہ آپ نے کبھی سنا ہے یہ الٹی گنگا کیسے بہ رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جان کو خطر ہے ہم تھوڑی کہتے تھے حکومت تھوڑی کہتی تھی کون کہتا تھا بالٹیاں پہن کے کون آتا تھا کالی چادروں اور کالی شیلڈ میں چھپ کے کون آتا تھا ہم اگر ان کی وہ بات مان لیں کہ آپ کو جنرلی خطرہ ہے تو پھر تو ان کا جواز ٹھیک ہے نا ایڈمیسٹریشن کا کنیلہ سکتے ہو دوسری بات یہ ہے تو مشرا بی بی کو بھی دے رہے نا میں آز کروں اس کی بھی وجہ ہے نا دیکھیں آپ جیل کو ایک بندے کے لیے سرینہ ہوتل بنا سکتے ہیں دو بندوں کے لیے سرینہ ہوتل نہیں بن سکتا ساتھ ساتھ سیل توڑ کے ایک بڑا سیل بنا کے دیسی گھی میں مرگے اور مرگیاں اور بکرے پکا کے آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں کین ہیں وہاں جانے کے لیے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جیل میں جو لوگ مل رہے ہیں خان صاحب سے وہ ان کی نظر میں ہونے چاہیے ان کی مرضی سے ان کا آنا جانا ہونا چاہیے کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ بھی رپورٹ ہوا سوشل میڈیا پہ بہت شور تھا اس پہ کہ بہنیں ان ہو گئی ہیں اور بیگم صاحبہ جو ہیں سائیڈ ٹریک کر دی گئی ہیں تو اس لیے ان کو تو اس لیے جلدی ہے وہاں جانے کی اب آجا جناب آپ ججز کے اوپر اگر میں بات نہیں کیوں ایک پنجابی کے اندر مثال تھی کیوں ہے چھڑو وکیل چھڑو جج کر لو یہ تو پہلے تانے کے طور پر سرکسنزم کے طور پر کہا جاتا تھا لیکن انفورچونٹلی ہماری عدلیہ کی حالیہ تاریخ حالیہ سے مراد میں دیئے پچھلے پانچ دس سال پانچ دس سال اس کو اگر آپ دیکھ لیں پانیما کیس کیسے آیا تھا کہ نہیں یاد کان صاحب تو چوکوں میں جلسے کر رہے تھے وہ سپریم کورٹ کے ججز صاحب نے کہا نہیں یہ میرے کوئل آؤ یہ بھی ہم نے دیکھا اب آجا جناب اس وقت جو پرسیڈنگ چل رہی ہے بلکل آپ اس پانچ چھ سات پیرا گراف کو اب سوشل میڈیا پر ڈال دیجئے اور سوال پوچھئے کہ کیا یہ ریمارکس ایک جج کے ہو سکتے ہیں جو ریڈی کول کر رہا ہو پروسیکیوشن کو ہر اگلے جملے میں میں نے سنا تھا یہ پروربیلی کہ جج نہیں بولتے ججوں کے فیصلے بولتے ہیں یہاں تو بول ہی صرف جج رہے ہیں جج پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ آخر وجہ کیا ہے یہ ان کے وکیل کہہ کے لیے ہے پھر ان کے وکیل صاحب تو خاموش بیٹھے ہیں شروع نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے نہیں وہ خاموش بیٹھیں گے اس لیے کہ ان کا کام جو جج صاحب کر رہے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے بولنے کی تو مطلب کہنے کے ایک جس طریقے سے پروسیڈنگز کو چلایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی سوال یہ نشان ہے اگر پروسیکیوشن ویک ہے اگر استخواسہ ویک ہے تو پروسیڈنگز کا بھی حال اتنا ہی ہو رہا ہے استخواسہ میں دیکھیں باقی تمام جو کہہ رہے ہیں کہ خواتین بوشا بیوی کو بنی گالا میں رکھنے کے بعد ایک سو اکتالیس کے قریب خواتین ریالہ جیل لائی گئی ہیں تو وہ قویسٹن تو ٹھیک ہے نا پھر ان کو بھی گھر بیجیں سب جیل کر دیں دیکھیں یہ بھی بڑی ڈیبیٹ اوپن ہو جائے گی تو پھر سارے قیدیوں کو اٹھ اٹھ کمروں کا سل دیں نا نہیں ان کو تو رکھیں نا پھر جیل کے حضر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو بھی سل دیں انہیں بھی دیسی بکروں میں پکے ہوئے بکرے اور مرکیاں کلائیں تو یہ جو ہے نا یہ آرگومنٹ کی حد تک ٹھیک ہے الزام تراشی کی حد تک بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی سبسٹنس کو اگر آپ دیکھیں تو قیدیوں کے ساتھ عام آدمی سے بہتر سلوک کا کسی آئین میں نہیں لکھا ہوا کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا قیدی قیدی ہوتا ہے اور ریسنٹ ہسٹری میں بڑے بڑے لیڈروں کو قیدیوں کی طرح رکھا گیا شاہد خقان عباسی سے بات شروع کر لیں نواز شریف تک آجائے مریم نواز تک آجائے سل تک رہے تھے تو اس لیے یہ ہمیں نہ سنائیں ان کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کے دور میں جب ان کا بانی جو ہے وہ گلہ پھار پھار کے کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا جیلیں بھر دوں گا چور اور ڈاکو کی اسطلائیں بنانے والے لوگوں کو اب اپنا جو شومی قسمت کہلیں یا شومی حالات کہلیں یا وہ ایک اور اور کہا جاتا ہے کہ مقافات عمل کہلیں جو بھی ہے فیس کریں نا بہادر بنیں اب فیس کر رہے ہیں نا فیصلہ محفوظ ہو گیا لیٹسی کے آگے بنتا کیا ہے فیصلہ اگر آپ کہیں تو میں سناؤ جتا ہوں ابھی نہیں نہیں ہم نہیں ہم میں سناؤں گا قریصدہ ہم ججز پر ہی چھوڑتے ہیں فیصلہ چلیے جناب آگے آجے جناب آپ اس کا وقت گزرتے جا رہے ہیں جی بالکل مجھے بریک کے لیے کہا جا رہے ہیں نہیں محسن نکمی ڈسکس کیے بغیر ہم نہیں جا سکتے یس ان کی ملاقات ہوئی ہے ایم کی ایم کی وافت کے ساتھ دیکھیں ایم کی ایم کی ایم ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ تو ابھی کہتے ہیں کہ اس کا وجود بھی قائم ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور نوٹ سے اس وقت وہ تھوڑے سے بھپرے ہوئے ہیں ہاں جی تھوڑے سے ان کے گلے شکوے جائز ہو سکتے ہیں محسن نکمی ناؤ ایک ایسے رول میں ہے جہاں وہ اگر کسی کو گارنٹی دیں گے یا کسی وعدہ کریں گے کہ میں آپ کے مسائل حل کرا دوں گا تو لوگ ان پر اعتبار کریں گے وجوہات بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں سب کو پتا ہے تو انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے مصطفیٰ کمال ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور فاروق ستاری اس وقت ٹاپ الیٹ ہے ایم کی ایم کی یہ ظاہر ہے گارنٹ میں رہنا ہے انہوں نے تو پھر مفامت تو کرنی ہے